یا حصول اللہ وسلم علیہیہ حقیق اللہ آپ کی ذات ہے وہ ذات جسے ذات کہے ہیں آپ کی ذات ہے وہ ذات جسے ذات کہے ہیں آپ کی بات ہے وہ بات جسے ذات کہے ہیں آپ کی بات ہے وہ بات جسے ذات کہے ہیں اور ہم منا لے کے لئے آئے ہیں جشنِ میلاد ہم منا لے کے لئے آئے ہیں جشنِ میلاد آج کی رات ہے وہ رات جسے رات کہے ہیں آج کی رات ہے وہ رات جسے رات کہے ہیں یہ آپ کی بات ہے وہ بات جسے بات کہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ بارگاہ میں عرض ہے استغاثہ ہے اپنے اپنے مشکلات سب ذہن میں رکھ کے حضور کے بارگاہ میں ان مشکلات کو ان مجبوریوں لاچاریوں کو حضور کے بارگاہ میں پیش کریں اور پھر اگلے جو اشاعر ہیں یہ بے بسی کا پہلے اظہار کریں گے پھر آگے اگلے اشاعر ملاش نفکی ہے یعنی پیغام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں اگر اپنے آزیر بیش کرنی ہے قبولیت کرانی ہے تو اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو حضور کے بارگاہ میں پیش کریں گے بارگاہ میں پیش کریں گے یعنی دعویٰ نہ کرو بلکہ اپنی مسکینی اور اپنی آجزی کا اظہار کرو یعنی صلی اللہ علیہ السلام ہماری اس حاضر کو کرم فرمائے اور اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے گے سرکار کرم کی جے مشکل میرا جینا ہے سرکار کرم کی جے مشکل میرا جینا ہے پاؤں پہ پڑے چھالے اور دور مدینہ ہے پاؤں پہ پڑے چھالے اور دور مدینہ ہے ہے ذکر نبی لب مرے گھر گھر میں شبینہ ہے ہے ذکر نبی لب مرے گھر گھر میں شبینہ ہے سرکار کی آمد ہے خوشیوں کا مہینہ ہے کوئی زمان خموش نہ رہے سب عاظی پیش کرتے ہیں سرکار کی آمد ہے خوشیوں کا مہینہ ہے سرکار کی آمد ہے خوشیوں کا مہینہ ہے اور جس شہر کے کانٹوں میں پھولوں کا کرینہ ہے جس شہر کے کانٹوں میں پھولوں کا کرینہ ہے پھولوں کا مہینہ ہے ملاد پاک کی بات ہو اور حضرت بائی سادیہ کے ذکر نہ ہو بات بنتی نہیں کیا رتبہ ملا اسے کو کیا اس کا مقدر ہے کیا رتبہ ملا اسے کو کیا اس کا مقدر ہے باہو میں حلیمہ کی رحمت کا حضینا ہے لارو تکبیر اللہ اکبر ملے رسول اللہ ملے حیتری ملے حیتری جشن عید ملاد اللہ بی سلا بات باہو میں حلیمہ کی رحمت کا حضینا ہے سرکار کی آمد ہے خوشیوں کا مہینہ ہے سرکار کی آمد ہے خوشیوں کا مہینہ ہے سرکار کی آمد ہے خوشیوں کا مہینہ ہے شباہل اللہ شباہل اللہ اسم حلی